اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کوئی مسکلی مشکل نہیں ہے ہوا علا کل شہن قدیر اسے ہر شہن کی قدرت حاصل ہے لیکن اصل بات جو ہے آپ کو بتانا چاہتا ہے یہ ہے سائیڈ ایشو اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا ہے بٹی دہکے گی وہاں ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اقنام ہو جاتا ہے فلسطینیوں کے خلاف اور اگر واقعی طرح مسجد اقصا اور مسجد قمت و سخرا گرا دیے جاتے ہیں تو توفان اٹھے گا عالم عرب میں یا حسنی مبارک ہو یا شاہ خالد ہو یا کوئی اور ہو یہ نہیں روک سکتے اس توفان میں نوجوان خون اٹھے گا غیرت اور جو بھی حمیت ہے مسلمان انپڑ سے انپڑ اور بلکل بے دین وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے مرسوں میں نمازی بننا سکتے ہیں وہ چاہے کانپور کی مسجد سی بزرمانوں نے جانے دی ہیں چاہے وہ شہیدگز کی مسجد سی بزرمانوں نے جانے دی ہیں چاہے نماز نہ پڑتے ہو لیکن یہ جو حرمت اور یہ جو حمیت اور یہ غیرت ہے اس سے جو توفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمت العزمہ اس کی طرف پیش رفت ہو رہا ہے کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے کہ جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے پیشنگوئی کی ہے اس کا نکتہ آغاز تھا خلیج کی جنگ صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے ام المحارب یہ ایک جنگ نہیں ہے اس کا نقصہ بھی حدیث میں موجود تھا پیشنگوئی موجود تھا اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی ملحمت العزمہ ملحمہ کسے کہتے ہیں لہم گوشت کو کہتے ہیں اور قصائی کی دکان کو عرمی میں ملحم کہتے ہیں جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں آج کل بشیروں سے ہوتے ہیں اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑیوں سے نہیں ہوتے ہیں لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں جسموں کے چیزیں اڑ رہے ہوتے ہیں ملحمہ یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعید ابن عبادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ یوم فتح بکا ان کے دل میں تھا کہ اب ہم انتقام لے گئے ان عربوں سے ان قریش سے یہ کہتے ہو جا رہے تھے ایک خاص کیفیت آج ہے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن حضور سے کہا کسی نہیں جا کر کہ سعید تو یہ کہہ رہے ہیں حضور نے فرما ہے نہیں ان سے کہو جا کر اليوم یوم المرحمہ اليوم یوم المرحمہ آج رحمت کا دن ہے آج تو میں ان سب کو معاف کروں گا لا تصریب علیکم اليوم میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے از ابو فانتم اطلقا جاؤ تم سب کے سب آسانے وہ ملحمہ ہے جس کو کہ حضور نے حضرت ماضی میں جمل رضی اللہ تعالی عنہ اور اس نے روایت ہے اس میں سے جو ابو داود میں روایت آئی ہے اس میں الملحمت العثمہ عظمہ موانس ہے عاظم کا آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول جنگ عظیم دوم عظیم کا بات ہو گیا عاظم سب سے بڑا اور اس کا موانس ہے سب سے بڑی عظمہ الملحمت العظمہ سب سے بڑی لڑائی میرے نظرین ہے کہ یہ وار کے معنی میں نہیں ہے بیٹل کے معنی میں انگریزی میں یہ دو نفذ علیدہ ہیں وار سالوں کو محیط ہوتی ہے بیٹل کسی ایک خاص جگہ پر جو لڑائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حضور کے اور قریش کے درمیان چھ سالہ وار تھی جنگ تھی لیکن بیٹلز بیٹل آف اہد بیٹل آف بگر یہ بیٹلز تھی لڑائیہ تھی تو عظیم ترین جنگ شاہدو سے اعتبار سے نہ ہو جیسے کہ ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو جنہیں اس کی مصد کا اتنا معاملہ نہیں اور توالت کا نہیں جس کو کہ یہ لوگ یا چونکہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاکِ حجاز و حولِ قدس نیو ٹیسٹرمنٹ کی آخری کتاب ہے The Book of Revelation Revelation of St. John اس میں آرمگڈان کہا گیا ہر مجدون یہ عبرانی لفظ ہے ہر کہتے ہیں اونچی جگہ کو سطح مرتفع مجدون میگیڈو میگیڈو ایک وادی ہے مرتفع وادی ہے مرتفع یہ ہے واقعے لبنان اسرائیل اور شام کے درمیان جو ٹرائنگل بنتی ہے یہ ہے یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے گی اور یہ جنگ جنگیں سلیم ہوگی جو کہا ہے مش نے یہ جنگیں سلیم سیکنڈ میلنیم شروع ہی تھی تو پہلی سلیمی جنگ ہوئی تھی تھرڈ میلنیم شروع ہوا ہے یہ سیکنڈ سلیمی جنگ ہے یہ کروسیٹ اور میں اس مرتبہ امریکہ گیا تھا تو پہلی مرتبہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریمیسٹسم کے پروٹیسٹنٹس ہیں یہ ان کا رسالہ اور ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے وہ کرسٹین زائنسٹ ہیں آپ شاید پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہے ہو زائنسٹ اور تمہجھتے ہیں یہونیوں کو کرسٹین زائنسٹ وہ ہیں جو ہیں تو عیسائی پروٹیسٹنٹس ہیں لیکن اسرائیل کے وہ حمایتی یہونیوں سے بڑھ کر ہیں یہ میری کسی پہلی تقریب میں شاید بہت سے حضرات تو یاد آجائے میں نے کہا تھا چار سال پہلے ہمارا تنظیم اسلامی کا ایک کنمنشن ہوا تھا ہوسٹن میں امریکہ کا جنوبی علاقے کا شہر ہے ایک سیشن اس میں ہم نے رکھا تھا انٹر فیت ایک عیسائی کو بلایا تھا ایک یہودی بہت بڑا وہاں کا عالم ہے اس کو بلایا تھا اس یہودی عالم نے ڈاکٹر ویشو گراد جو وہاں کی ایورسٹی میں پروفیسر ایمریٹس ہیں اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کیوں تو سپورٹ کر رہے ہیں عیسائی ہم تو نہیں کر رہے ہیں جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ زیادہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھے یہ تو سن سٹھ سٹھ کے بعد انہوں نے اسرائیل کو تصنیم کیا ہے وہ تو منتظر تھے کہ ہمارا مسیحہ آئے گا تو اس کی قیادت میں جنگ کریں گے جیسے شیعہ منتظر تھے کہ مہدی معہود آئیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے وہ امام خمینی نے کہا بھئی جب وہ معہود آئیں گے آ جائیں گے لیکن ہم کچھ راستہ کیلئے اسرائیل نے آگے بڑھ کر ریاست قائم کر لی اور جب یروشلم پر بھی پورا قبضہ کر لیا تب جو ہے در حقیقت مذہبی یہودی جو ہیں پھر انہوں نے اپنایا ہے اون کیا ہے اور نئے سیٹلیمنٹس جو بھی بنے ہیں وہاں پہ اسرائیل میں اس میں اکثر و بیشتر مذہبی یہودی آئے ہیں اور بروکلن کے علاقے سے سب سے بڑھ کر آئے ہیں جو امریکہ میں نیو یارک کا ایک جنوبی علاقہ ہے بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ ہے نیو یارک کو جیو یارک بھی کہا جاتا ہے وہ تو اصل میں مرکز جو ہے وہ تو یہودیوں کا ہے اس حوالے سے وہاں پر جو جو کرسٹن زائلسٹ کہلاتے ہیں وہ اسرائیل کے یہودیوں سے بھی بڑھ کر کہیں سپورٹر ہیں بہرحال اس دوسری سلیمی جنگ کا معاملہ چون میں کہہ رہا تھا ٹرمپٹ نامی رسالہ اس کا ایک مضمون ہے دیلاش کروسید اب یہ آخری کروسید ہے جو شروع ہونے والا ہے یہ تو حیران ہوں کس مدر کھل کے وہ باتیں کرتے ہیں رومن کیتھولکس کو وہ کہتے ہیں یہ شیطان ہے یہ پوپ شیطان ہے یہ یورپ کو اس نے جمع کیا ہے کرسٹینٹی کی بنیاد پر اور اس میں زیادہ تر کیتھولکس ہیں آپ کو معلوم ہے برطانیہ بڑی مشکل سے چامل ہوا ان کے ساتھ اس لیے کہ وہ پروٹیسٹنز کا سردار تھا ابھی پوری طرح نہیں ہے یورپ جو ہے وہ رومن امپار دوبارہ یہ کھڑی کر رہا ہے اور در حقیقت یہ جو ہے یہودیوں سے بھی چھیننا چاہتے ہیں اسرائیل کو اور فلسطین کو اور مسلمانوں سے بھی اور یہ وہی کروسید جو تھے اربن سانی کے اس کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر عیسائی حکومت قائم ہو جائے کیا تھولکس کی پوپ کی حکومت قائم ہو جائے جیسے اس تیمور میں کر دی ہے اس تیمور میں کونسی حکومت بنی ہے رومن کیتھولک رومن کیتھولک اسرائیل میں بنے تاکہ یہ سارے مقامات مقدسہ جہاں اسرائیل پیدا ہوئے بیت الحضرتِ مسیح پیدا ہوئے بیت اللہ ہم کہاں ہے وہی ہیں کے نہیں جہاں سے ریزریکشن ہوا ان کے خیال میں وہ کہاں ہیں وہی پر ہے کہ نہیں بڑے بڑے گرجیں ان کے وہی ہیں اس اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے یہ لاس کروسیڈ کی تیاری ہو رہی ہے یہ کیفور اور ان کا کہنا یہ ہے یہ پوری طاقت نیٹو کی جو ہے یہ پہلے جرمنی سے لائی گئی بوسنیاں انہوں نے خود وہاں جنگ کروائی انہوں نے خود وہاں پر ایتھنی کلینسنگ کروائی پھر خود مسالحت کے لیے آگئے پھر کوسووں میں انہوں نے خود آگ بھڑکائی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ ٹرمپٹ رسالہ امریکہ سے چھپنے والا پروٹسٹنس کا رسالہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے پھر انہوں نے خود کوسووں کے اندر کروایا اور پھر وہ وہاں پر پیس فورس کی ایسی سے آگئے اب وہ میسیڈونیا میں کروا رہے ہیں اور وہاں داخل ہو گئے ہیں اگلا قدم ان کا سائپرس ہوگا سائپرس میں ترکوں کو اور وہ گریکس کو لڑائیں گے اور وہاں آ جائیں گے وہاں سے ایک سلانگ لگائیں گے اور یہ فلسطین میں پہنچے گے اور یہ وہاں پر ایک رومن ایمپار اپنے پرانی رومن ایمپار کی طرح کی رومن کیتھولک ریاست کائیں کرنا چاہی تو وہاں امریکہ کے عیسائیوں میں بھی کوئی ایک طبقہ نہیں ہے کیتھولکس بھی ہیں کیتھولکس زیادہ نہیں ہیں ہمدرد لیکن اب تابع ہو چکے ہیں عساق ریبین میں جب یہ پیسٹ آگ شروع ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا شاید کہ جب وہ آیا تھا واشنگٹن سے واپس فلسطین اسرائیل تو پہلے روم میں رکا فر این آڈینس ونڈی پوک اور پوک کو اس نے ایک مرتبان سا پیش کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا مرتبان اور کہا تھا دیکھئے تین ہزار برس تک ہم نے اس کی حفاظت کیے اب یہ بے آپ کے حوالے کرنا اس کے بعد سے پوک جو ہے بالکل رام ہو گیا اور وہ عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ان کا پورا وائدہ ہوئی اب پورا عیسائی ورلڈ جو ہے بیسیت مجموعی یہودیوں کے شکنجے میں ہے البتہ ان کے اندر بھی جھگڑے ہیں جو وہاں پر وائٹ پریسٹل ملیشیاز ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں کیتھولکس ان کے نزدیک دشمن نمبر ایک یہودی دشمن نمبر دو مسلمان دشمن نمبر تین جو یورپ میں کالے ہیں ہیفرو امریکن چاہے وہ عیسائی ہو گئے ہیں کوئی بھی ہو یہ تین دشمن ہیں جن سے انہوں نے کلینز کرنا ہے صاف کرنا ہے ان کے خیال کے مطابق امریکہ کی سکائٹی اولاں یہود پھر مسلمان اور پھر یہ جو کالے ہیں لیکن دوسری طرف پروٹیسٹلز کے اندر ایکسٹریمسٹ وہ ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے یہ کرسٹین زائنسٹ ہیں یہ اسرائیل کے اسرائیل سے بڑھ کر سپورٹرز ہیں بارال یہ اپشنگ ہوگی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو اندائی جانتا ہے اب میں آخری بات کے طرف آ رہا ہوں آخری نتیجہ تو جو بھی کچھ اپس ان ڈاؤنز آئیں گے آئیں گے آخری نتیجہ دراب سین وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا اور پوری دنیا پر محمد کے لائے ہوئے دین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آئے گا وہ گویا قیامت کی تمہید ہوگی اس کے بعد بس قیامت آئے گا کیونکہ مقصد کائنات تخلیق کائنات پورا ہو جائے پوری مخلوقات کے اندر مقصد تخلیق کلائمکس آف کرییشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس خلافت عرضی کے لئے جو حضرت آدم کو خلافت بھی گئی تھی جب اس میں وہ خلافت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی اس کا مقصد پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد پیامت آئے گا آخری رتیہ تو یہ نکلنا ہے اس سے پہلے سزائیں ہمیں بھی مل رہی ہیں اور یہاں میں کانٹے کی بات جو چھوڑ گیا تھا اس سے بیان کر دوں اللہ نے اس مغزوب علیہ القوم کو اس ملعون قوم کو کیوں اب تک چھوٹ دیا رکھی میں بتا چکا ہوں یہ بڑے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمانت چھوٹ دی ہے ابھی تک ہے بلکہ ایک مرتبہ اُبھارا ہے انیس سو برس کے بعد اُبھے ہیں یہ بالفورڈ ڈیکلوریشن انیس سو سترہ سن ستر عشوی کے بعد تقریباً انیس سو برس ساڑھے اٹھارہ سو برس تو ہی کنسے کو پھر کریئیشن آف اسرائیل نائنٹین فورٹی ایٹ نائنٹین سکسٹی سیون ایکسٹینشن آف اسرائیل یروشنم پر قبضہ یہ سارا جو ہے کیوں ہے اللہ تعالیٰ اس خیر امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہترین حصے کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دے رہا کیوں جو جرم انہوں نے کیا تھا وہی ہم نے کیا انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھیکا نَبَدَ فَرِقُ مِنَ النَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ کِتَابَ اللَّهِ وَرَا ذُّورُهِ ہم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھیکا کے لئے کولونیل گول سے آزاد ہوئے کہیں اسلامی قانون نافذ کیا کہیں اسلامی نظام قائن کیا تو جو جرم ان کا تھا وہی ہمارا اور ہم خیر امت ہیں اور ہمارے میں سے خیر کرین عرب ہیں ان پر اللہ کا فضل ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے پھر ان نے اللہ کے دین کو پیٹھ دکھائی جو ملک آزاد ہوا کولونیل گول سے یا اس نے قبلہ کر لیا اپنا باستوں کی طرف یا کر لیا واشنگٹن کی طرف کسی نے مکہ کو قبلہ بنائے یہ بدترین شرح ہے وَیلُّ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرِّن قَدْ اَخْتَرَبْ اور ترمزی شریح میں تو یہاں تک نوائے تھے مِنْ اَخْتَرَابِ سَاعَتِ حِلَاقُ الْعَرَبْ قیامت کے قرب کے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب حلاق ہو جائے گی ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ بربادی آئے گی تو کسی زوجہ محترمہ نام میں بھولا انہوں نے پوچھا کہ عرب اس دن کہاں ہوں گے فرمایا الْعَرَبُ يَوْمَيْزِن قَلِيمُ آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرتِ مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں وہ عذاب جو دو ہزار برس تک ان سے چلا رہا وہ آئے گا اور ان کے رسول ہی کے ہاتھوں آئے گا لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر یہ اصابت آنا ہے ہولوکاوست کے درجے کا اصابت آنا ہے آ رہا ہے البتہ ہم پاکستانی اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تو خبریں موجود ہیں حاقی اس میں وہاں تو جو ہونا ہے ہونا ہے اتنے انسان بریں گے اتنے انسان بریں گے کہ ایک پرندہ جو ہے اُرتا چلا جائے گا وہ نہیں چاہے گا کہ دیچے اُترے تو کسی لاش پر اُترے اسے جگہ نہیں ملے گی زمین خالی کا کئی اُتر سکے تھک ہار کر گر کر گرے گا مرے گا تو ابھی لاش کے اوپر گرے گا یہ الفاظ ہے الملحمت العزمہ الملحمت القبرہ یہ لاس کروسید ٹرمپٹ اخبار میں میں اس کا فوٹو سٹیر بھی کبھی آپ کو دکھا جوں ویسے میرے ساتھ ہے وہ رسالہ ٹرمپٹ یہ لاس کروسید اس کی تیاری ہو رہا ہے وہ الملحمت العزمہ اور ملحمت القبرہ جو ہے وہ آنے میں ابن ماجہ میں اس قبرہ کہا ہے اکمر کا مونس قبرہ ملحمہ قبرہ سب سے بڑی جنگ اور ملحمہ عزمہ سب سے عظیم جنگ یہ ہوگی اور بہت 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 بہت